بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں سپریم کورٹ کے باہر جہاں فواد چودری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں سن رہے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ حوام کے حق انتخاب کا تحفظ کرے گی اور انشاءاللہ پاکستان میں جو دونوں سوپے ہیں وہ انتخاب کی طرف بڑھے گی صاحب آپ کے مکیل نے یہ کہا کہ بے شک مخالف فریق دیڑ دے دے کہ نوے روز میں کس نے الیکشن کرانی ہے کوئی دے دے کیا مریم نواز اور نواز شریف دے دے کبھی قبول ہے جو آئین کے تحر دینا ہے انہوں نے دینا ہے مریم نواز اور نواز کو الیکشن کی ڈیڑھ دینے کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ زبردستی کیمروں کے سامنے پانچ سات برزے کھڑے کر کے کریں گے وہ بھی وہ بھی نہیں کریں گے کل جو جامپور میں الیکشن ہو گئے ہیں اس کے بعد انہوں نے الیکشن کی ڈیڑ کوئی نہیں دینے یہ تو سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے اور پاکستان کی فیڈریشن نہیں کرنا ہے جو کرنا ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آگیا سپریم کورٹ کو تاریخ دینے کی الیکشن کی کیا آئین پاکستان اجازت دیتا ہے سپریم کورٹ کو الیکشن کی تاریخ دینے کی جو سیکشن آہ جو آرٹیکل دو سو چوبیس ہے ریڈریشن فیلٹی سیون الیکشن ایکٹ پریزیڈنٹ او پاکستان کا اخدار ہے اور پریزیڈنٹ او پاکستان نے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے یہ خط لکھا تھا الیکشن کمیشن کیا آپ خود یہ ڈیڑ دے اگر الیکشن کمیشن او پاکستان خود بھی نہیں دے رہا گوورنٹ بھی نہیں دے رہا تو پھر پریزیڈنٹ او پاکستان صدر آرہ ولوی صاحب نے صدر کے عہدے کی عزت بڑھائی ہے صدر آرہ ولوی اس وقت پاکستان کی فیڈریشن کے وہ شخصیت ہے جن کی طرف پورا ملک دیکھتا ہے گائیڈنس کے لئے سپریم کورٹ دے سکتی نہیں دے سکتی آپ پاکستان نے یہ بتائے سپریم کورٹ دے سکتی نہیں دے سکتی نہیں ہے سپریم کورٹ دے سکتی نہیں ہے ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اس پر عمل درامت نہیں ہوا ای سی پی کہہ رہا ہے گوورنر طریف دے دے گا گوورنر کہہ رہا ہے ای سی پی طریف دے گا ایک مہینے سے زیادہ کا وقت گلر گیا ہے الیکشن کرانے کو یہ تیار نہیں ہے دیکھئے باقی سارے قصے کا آنیاں ہیں حقیقت صرف یہ ہے کہ موجودہ حکومت الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے وہ عوام کے سامنے جا نہیں سکتے ان کی حیثیت نہیں رہ گئی اس وقت جو نون فیسز ہیں جو ٹی وی پہ اس حکومت کے وہ تو باہر کھڑے ہو کے کھانا نہیں کھا سکتے لوگ ان کو انڈٹ مٹر مارتے ہیں لہٰذا یہ حکومت الیکشن کی جا نہیں سکتی ہے ظاہر ہے اس سے زیادہ ہم کون سا کیس ہوگا آٹکا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی یو ایسے اور ڈی ٹی وی این این یا پھر وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ دیسی ٹی وی یو ایسے ڈاٹ کوم